السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی میت میں جب مکہ سے حجرت فرمائی تو قریش مکہ نے اعلان کیا کہ جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو گرفتار کر کے لائے گا اسے سوا اونٹ انام میں دیے جائیں گے سرقہ بن جاسم نے یہ اعلان سنا تو اپنا تیز رفتار گھوڑا نکالا اور اس پر بائٹ کر کہنے لگا کہ میرا یہ تیز رفتار گھوڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کا پیچھا کر لے گا اور میں ابھی ان دونوں کو پکڑ کر لاتا ہوں چنانچہ اس نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا اور تھوڑی دیر میں حضور کے قریب پہنچ گیا صدیق اکبر نے جب دیکھا کہ سرقہ گھوڑے پر سوار ہمارے پیچھے آ رہا ہے اور ہم تک پہنچنے ہی والا ہے تو عرج کیا یا رسول اللہ سرقہ نے ہمیں دیکھ لیا ہے اور وہ دیکھئے ہمارے پیچھے آ رہا ہے حضور نے فرمایا اے صدیق کوئی فکر نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے اتنے میں سرقہ بلکل قریبہ پہنچا تو حضور نے دعا فرمائی تو زمین نے فوراں سرقہ کے گھوڑے کو پکڑ لیا اور اس کے چاروں پیر پیٹ تک زمین میں دھنس گئے سرقہ یہ منظر دیکھ کر گھبرایا اور عرج کرنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور میرے گھوڑے کو اس مسئیبت سے نجات دلائیے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں پیچھے مر جاؤں گا اور جو کوئی آپ کا پیچھا کرتا ہوا آپ کی تلاش میں ادھر آ رہا ہوگا اسے بھی واپس لے جاؤں گا اور آپ تک نہ آنے دوں گا چنانچہ حضور کے حکم سے زمین نے اسے چھوڑ دیا میرے پیارے بھائی اور دوستو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے حضور کا حکم وہ فرمان زمین پر بھی جاری ہے اور کائنات کی ہر چیز اللہ نے حضور کے تابع کر دی پھر جس شخص کی اپنی بیوی بھی اس کی تابع نہ ہو وہ اگر حضور کی مثل بننے لگے تو وہ کس قدر احمق و بے وقوف ہے